شب برات آ رہی ہے مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں مسجد میں ہیں تو ذہقش میں ذہن نصیب اپنے گھر میں ہیں کوئی بات نہیں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیے سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر کو دراز کر دے اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ اپنے پیاروں اپنے اشہداروں جس کی آپ چاہتے ہیں نیت کر سکتے ہیں یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے تلاوت کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ سنا دوں گا دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفعہ ہونے کی نیت سے آپ نے سوری یاسین پڑھنی ہے یا اللہ مجھ سے میرے اہل خانہ سے میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفعہ کر دے پورا سال ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے تیسی مرتبہ پھر آپ نے سوری یاسین تلاوت کرنی ہے اس نیت سے یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا اس پر اپنی نیت اہل خانہ اپنے پیاروں کی نیت کر کے سوری یاسین آپ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کی تلاوت کریں دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کی تصور نہیں کر سکتے یہ وہ ہے یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں پرچے اس کے باہر موجود ہیں دعا یہ ہے اللہم یازل منی ولا یمنو علیکہ یازل جلال والاکرام یازل طولی والعنام لا الہ الا انت زہر اللاجئین و جار المستجیرین و امان الخائفین اللہم انکنت کتبتنی اندکا فی امیل کتابی شقیین او محرومن او مطرودن او مخترن علیہ فی الرزقی فامہو اللہم شقاوتی و حیرمانی و تردی وقتار رزقی و اصبتنی اندکا فی امیل کتابی سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فینکا قلتا و قولکا الحق فی کتابکا منزل على لسان نبی کا المرسل یم اللہ ما یشا و یثبتو و اندہو ام الكتاب الہی بالتجلل عازمی فی لیلت نصفی من شابان المکرم اللہ تی یفرق فیا کل امر حکیم و یبرمان تکشف عنا من البلائی ما نعلم و ما لا نعلم و ما انت بھی عالم انک انت العزو الاکرم و صل اللہ علا سیدنا محمد و آلی و صحابی و صل یہ وہ دعا ہے ترجمہ اے اللہ اے احسان فرمانے والے تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا اے عزت و بزرگی والے اے قدرت انعام والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے اے اللہ اگر تُو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدوقت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے عزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدوقتی میری محرومی میری نامرادی میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے مٹا دے فیصلے کو مٹا دے اور اپنی کتاب میں میرے لینے نیک بخت ہونا کوشادہ رزق پانا اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے کیونکہ تُو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے اور تُو سچی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا لکھ دیتا ہے تو جب مٹا سکتا تو مٹا دے اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے اے اللہ تُو سے اس تجلی آزم کے واسطے سے سوال کر دو جو تجلی اترتی ہے اس رات پہ جو شابان کی پندروی رات میں جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ تجلی نازل ہوتی ہے اس کے واسطے میں تُو سے ہم سے ہر مسئبت کو دور کر دے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں اور جس کو تُو زیادہ جانتا ہے بیشہ تُو عزت بزرگی والا ہے اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر یہ اس کا ترجمہ یہ آپ پڑھیں کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورت دخان کی تلاوت کریں سورت دخان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پڑھیں حسب اللہ و نعم الوکیل ایک ہزار دفعہ پڑھ لیں یا سو دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد پڑھیں یا حیو یا قیم برحمد کا استغیص ہزار دفعہ پڑھ لیں یا سو دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد صلات التصوی یا صلات التصوی تین ہزار دفعہ پڑھ لیں یا تین سو دفعہ پڑھ لیں یہ آماری صلات میں کرنے کے اس کے بعد آگے ایک بڑی کام کی دعا بتا رہا ہوں یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن آپ کے جو جگر گوشہ آپ کے جو نوازیں ان کو بتائی اور یہ واقعہ اللہ مسیطر عمت اللہ نے لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضر امیر معاویہ کے زمانے میں حضر امیر معاویہ ایک سال میں ایک لاکھ دنم ان کو نظرانہ حدیعہ دیا کرتے تھے لیکن ایک سال انہوں نے وہ نظرانہ بھیجا نہیں اب گھر میں تنگ دستی آگئی امام حسن نے دوات کلم مگوایا اور خط لکھنا چاہا امیر معاویہ کو کہ بھی میرا ہوا سالانہ بیجا کرتے تھے حدیعہ آیا نہیں پتہ نہیں کیا سوچا پھر دوات کلم رکھ دیا لکھا نہیں سو گئے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کہا کہ بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو کیا خیریت ہے سب کہا کہ ابباجان سب ٹھیک ہے نہیں کوئی پریشانی ہے ہاں ذرا مالی تنگیہ آگئی ہے تنگ دستی ہے کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے ایک لاکھ ہدیعہ وہ آیا نہیں تو گھر میں جو اخراجات تی ترطیب تھی وہ تنگی سی آئی بھی فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تم یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے وہ دعا آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ دعا امام حسن فرماتے میں یہ دعا پڑھنا شروع کی ابھی ایک ہفتہ نہیں گدھرا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانچ لاکھ کا حدیعہ بھیج دیا پانچ لاکھ درم کا حدیعہ آگیا اس رات میں نے وصول کیا خوش ہوا جب سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگئے فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے اببا جان بالکل خیریت ہے سب ٹھیک ہے فرمایا کہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا کہا کہ تم نے تو قلم دواد منغالی تھی لکھنے کے لیے اور تمہیں دیکھو ایک لاکھ کی جگہ پانچ لاکھ آیا اور آگے کیا پتے کی بات فرمای فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرح نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے انعام ملتے ہیں اللہ اپنے بیٹے کو کیا سبق دے گئے یہ ہم سب نبی کے بیٹے ہیں ہمارے لیے یہ سبق ہے بھئی سب بیٹے بیٹے خدا سے مانگنا فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لوگے تو اللہ تبارک وطار پہ اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں کہا لاکھ ملتا تھا اور تم لکھو گے تو لاکھ ملے گا کہا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلان چھوڑ دے میرے بیٹے اللہ اس کو پکار اللہ مخلوق کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے خود عطا کرے گی یہ وہ بابر کا دعا ہے یہ دعا اس رات میں پچیس مرتبہ پڑے اور رزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کے احتمام کر لیں تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی جھولی پڑھ جائے گی یہ وہ دعا ہے یہ دعا حسن کے نام سے مشہور ہے فرمائے اللہ مقذف فی قلب رجاکا وقت رجائی من سواکا حتی لا عرج آہدن غیرکا اللہم وما ضعفت انو قوتی وقسر انو عملی ولم تنتئی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجری علا لسانی مما آتیت آدم من الابولین والآخرین من الیقین فقصنی بہی یا ارحم الراہمین آگے حوالہ لکھا ہے اس کا ترجمہ اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توقل کو پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توقل کو اور کار دے میری امید و اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے اپنے غیر سے میری امیدیں کار دے اے اللہ اور وہ امید و توقل کہ کمزور ہوگی یہ جس کے پانے سے میری طاقت اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل اور نہیں پہنچ پائی اس امید و توقل تک میری رغبت اور نہیں پہنچ سا کہ اس امید و توقل مانگنے تک میرا سوال اور نہیں جاری ہو سا کہ میری زبان پر اس امید و توقل کو مانگنے کے الفاظ جس امید و توقل میں سے تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہے اولین و آخرین میں سے پسخاص کر دے مجھے یقین و توقل ایک اس دولت کے ساتھ اے سارے جہانوں کو پالنے والا دیکھو پوری دعا میں امید و توقل امید و توقل مانگی جا رہی ہے یہ وہ سبق ہے نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھتا چاہتے ہو تو امید و توقل اس سے باندھ لو دنیا خود آپ کے قدموں میں ڈالے گی یہ جب دعا پڑی ہے امام حسن نے فرمائے ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے خزانے فرم پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئی تو یہ وہ دعا اس رات میں پچیس مرتبہ آپ تلاوت کر لیں یہ رات کے عمال ہیں اس کے علاوہ جو آپ عمل کرے تو یہ لیلو برات جو شب برات اس کو زائع نہ ہونے دویں اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ رمضان مباری کی دولتیں بھی لوٹیں گے آمین یا رب العالمین